اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں اب بھی جا رہی ہوں اپنا کووٹ کا ٹیسٹ کروانے کے لیے کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پچھنا ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے کرونا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ بک کیا ہم نے اور ہم ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ ابراہیم کو بھی بخار ہوا ہے اور ابراہیم کے ڈیڈی کو بھی بخار ہوا ہوا ہے تو ہم سب جا رہے ہیں دیکھیں کیا ریزلٹ آتا ہے اور ہم سب کو آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالی ہمیں شفاہ آتا کرے اس چیز کو آپ بالکل بھی لائٹ مت لو یہ بہت زیادہ سیریس ہے اور بہت پینفل ہے آپ کی بوڈی میں درد ہوتا ہے اور آپ کو بخار ہوتا ہے کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے تو اس کو پلیز آپ سیریس لیں باہر جائیں تو سانیٹائزر یوز کریں ماسک لگائیں اور بچوں اور بزرگوں کو تو بلکل بھی باہر مت نکالیں بہت زیادہ بوری بیماری ہے یہ 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 کٹس ہمیں مل گئی ہیں بکوز ہم درائیب تھرھو پہ آئے ہیں کٹس دے دیا ہمیں ہمیں چاروں کو اور اب ہم نے خود سیمپلز کلیکٹ کرنے اپنے انہوں نے سارا طریقہ ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا سیمپل لینا ہے اور بچوں کا بھی اور اب ہم جس سیمپل لے کے ان کو یہ واپس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ایک فارم ہے یہ ہم نے فلپ کرنا پڑے گا ہمیں اور ساتھ یہ ہے گائیڈ کہ کس کس طرح سے آپ نے سیمپل لینا ہے اپنا اور یہ کٹ ہے اس پہ سارا ایکسپ لے کے تو اس میں ڈال دینا ہے سیمپل ابراہیم کا سیمپل لے رہے ہیں بچوں کا صرف ناک میں سے لے اور بڑوں کا انہوں نے بولا ہے کہ گلے میں سے بھی لینا ہے آپ نے سیمپل اور پانچ سیکنڈ ہون کر کے رکھنا ہے اور پھر سیمپل لیا جائے گا سیمپل دے دی ہیں ہم نے اور اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں آپ سب ہمارے لیے دعا کیجئے گا اور میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی کہ کیا ریزلٹ آئے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی تھی جس پہ میں نے بتایا تھا کہ میں ٹیسٹ کروانے جا رہی ہوں اور ہم سب کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا یعنی کہ ہم سب کو کرونا ہے اور جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکی بہت زیادہ ہم سب بیمار تھے اور بلکل بھی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے لیکن اب میں تھوڑی سی سمبلی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس سے کس طرح آپ نکل سکتے ہو کیونکہ جب ہمیں کرونا ہوا ہے تو ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا مجھے لگا کہ ہمیں سیزنل فلو ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب مجھے اس وقت دس دن ہو چکے ہیں لیکن مجھے آج بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے جیسے میری پہلے دن جیسی کنڈیشن ہے باڈی میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے جسم پہ کسی نے ڈنڈوں سے آپ کو مارا ہوا ہے اور بہت بہت بری چیز ہے یہ آپ پلیس سب اس سے احتیاط کریں جب باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے موں پہ ماسک پہنیں تو اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں پوزیٹیو نکلا ہے تو ہمیں ڈاکٹرز نے کال کیا اور انہوں نے ہمیں یہی بولا کہ آپ گھر پہ رہو کہیں بھی آپ نے نہیں جانا تو ایسے موقع پہ میں بولوں گی کہ ہمارے جو فرینڈز ہیں ان کو میں بہت تینکیو بولنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہماری ہیلپ کیا ہے ہمیں گروسریڈ آکے دے رہے ہیں اور ہمارے لئے میڈیسنز لے کے آئیں میڈیسن اس میں کوئی بھی نہیں ہے صرف پیراسیٹا مول آپ کھا سکتے ہو اور باڈی پین کے لئے جو مجھے تو جس پہ افیکٹ ہی نہیں ہوا اس کا مجھے تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ دعائی کھانے کے باوجود بھی میں بیمار ہی ہوں اور اب آج ایسا ہوا ہے کہ میری ساری باڈی پہ ریش ہو گیا ہے دعائی کھانے کی وجہ سے بچوں کا یہ ہے کہ بچے بھی پوزیٹیو نکلے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اتنے زیادہ سمٹم شو نہیں کیے ابراہیم بیمار ہوا تھا شروع میں لیکن الحمدللہ وہ دونوں اب ٹھیک ہیں پر میں اور ادنان ہم بہت زیادہ بیمار ہیں آپ پلیس اب ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ ہم جلدی سے صحتیاب ہو جائیں کیونکہ یہ بہت بہت بری چیز ہے جسم بہت زیادہ دکھتا ہے بخار رہتا ہے آپ کو گلا بلکل بند ہوا ہوئے ہیں نزلہ ہے کوئی سنس نہیں ہے یعنی کہ ٹیسٹ کی سنس ہماری ختم ہو چکی ہوئی ہے ہماری سونے کی سنس ختم ہو چکی ہے تو اس سے نکلنے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اس کے لئے ہم بس احتیاط کر رہے ہیں بچوں کو ہم نے کمرے میں رکھا ہوا ہے دوسرے کمرے میں کہ آپ ادھر ہی رہو اور اگر میں ان کے پاس جاتی بھی ہوں تو ماسک پہنتی ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ بچوں کو سب سے پہلے سیپرٹ کرو اور اس کے علاوہ آپ سوپس وغیرہ کا استعمال کرو میں آپ کو بس ایک اویرنس دینا چاہ رہی ہوں اپنی ویڈیو کے تھرو کہ ہم جو چیزیں یوز کریں آپ بھی وہ کریں بیریز کا استعمال کریں فروٹس کا استعمال کریں اور بیڈیسن اس کی کچھ بھی نہیں ہے پیرا سیٹا مول ہی ہے جو آپ کھا سکتے ہو اور کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں تو ہم سب کو آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تاکہ ہم جلدی سے جلدی سہتیاب ہوں اور آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز لے کے آئیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ